اللہ ریسپیکٹڈ پرنسپل ساجر ندیم صاحب ریسپیکٹڈ داکٹر شاہر دیپٹری جسٹک ہیلتھ آفیسر وردی میڈم کوسل شریف کنٹری کوارڈینیٹر نیکسٹ ایج میڈیا پرسنس سیول سیٹی ریپریزنٹیٹرز سب سے پہلے میں آج کے اس ایونٹ کے آرگنائزر کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے آج کا یہ بسوطی ایونٹ آرگنائزر کیا انٹرنیشنل ڈے سیلیبریشن کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ایشو کی امپارٹنس ہے اس کو فلیش کیا جائے اور اس سے مترکہ جتنی بھی ریلیمنٹ آفاروٹیز اور جنرل کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو ریالائز کرایا جائے کہ آپ لوگ اپنا اپنا افیکٹیو اور پروڈکٹیو گولت دیکھ رہے ہیں آج کے اس ایونٹ میں ڈاکٹر وکات صاحب نے ایشو کے حوالہ سے ٹیکنیکیلٹیز ڈسکس کی اس کے بعد ڈاکٹر شاہد صاحب نے اس حوالہ سے اپنی شیئرنگ دی آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے پرنٹ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ سلام آباد اور ڈسٹرک گجرات میں سی ٹو نو بیکس سی ٹو نو پلاسٹک بیکس کی ایک مومنٹ چلی تھی اور جب یہ سلام آباد میں مومنٹ چلی تو نہ صرف پاکستانی آفیشلز جنرل کمیونٹیز بلکہ پاکستان میں موجود جتنے بھی فارن ڈپلومیٹس تھے انہوں نے بھی بھڑ سیٹ کر حصہ لیا کیونکہ وہ سمیتے ہیں کہ جب اس طرح کی اریڈیکیشن ہوگی پلاسٹک کی تو یقینا پولیوشن فری انوائیٹمنٹ ڈیویلپ ہوگی اور جب پولیوشن فری انوائیٹمنٹ ڈیویلپ ہوگی تو یقینا وہ بھی اس کائنات اور اسی دنیا کا حصہ ہیں تو یقینا وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس میں اپنی پارٹسپیشن کر رہے ہیں تو اس حوالہ سے اگر آپ ورڈ وائیڈ ریویو کریں کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں آپ کو صرف وہی قومیں وہی بلک بامے روز پہ نظر آئیں گے جہاں پر حکومتوں کے شانہ بشانہ سیول سیٹی نے اپنا ایکٹیو اور پروڈکٹیو رول پلے کیا تو آپ دیکھیں گے یقینا پلاسٹک بیکس ہمارا ایشو ہے لیکن گزشتہ کچھ حرصہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پلاسٹک تو یقینا ایشو ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے جو تدابیر دی آرہی ہیں وہ اس سے بڑا ایشو ہے کبھی حکومتی صدر پہ انیشیٹیو دیا جاتا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ اس حوالہ سے قانون سازی نہیں ہے جب اسمبلی میں بلز پاس ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے جب انفورسمنٹ کا مسئلہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں جنرل کمیونٹی سپیشلی بزنس کمیونٹی ہارڈلز کریئر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ بزنس ہے تو جیسے کہ سسن کمیشل صاحب نے کہا کہ حکومت اکیلی اس ایشو کی مکمبل جو ریڈیکیشن ہے وہ نہیں کر سکتی جب تک کمیونٹی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کری نہ ہو حکومت صرف آورڈینس جاری کر سکتی ہے حکومت صرف پینلٹیز فائنڈز پہ آ سکتی ہے جب تک سوسیٹی کو آپرنٹ نہ کرے جب تک سیول سیٹی اپنا رول ایکٹر پلے نہ کرے تو اس وقت تک ممکر نہیں کہ آپ کہہ سکیں سیٹو نو پلاسٹک بیکس تو اس میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ دو ہزار اس یونیورسٹی کی سٹینٹ ہے اگر آج آپ یہ اہد کر لیں کہ ہم نے اس ایشو کی اریڈیکیشن کے حوالہ سے یہ پلاسٹک بیکس کی اریڈیکیشن کے حوالہ سے آپ لوگ رول مارڈل بنیں تو آج آپ دو ہزار گھروں کی نمائنگی کر رہے ہیں تو یقیناً چند مہینوں بعد یہ بعد لاکھوں تک جائے گی تو اس میں صرف ایک ڈیجرمنیشن کی ضرورت ہے اور ایک کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آج جو آپ کے ارگنائزر نے یہ ایون ارگنائز کیا ہے اس کی اہمیت کو اس کی افیکٹیبنیس کو اس کے ہیزرز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ لوگ یقیناً آج کم از کم یہ اس چیز کی کم اپنی گھروں میں پلاسٹک بیک کی خاتمہ کے لیے عملی طور پر کردار ادا کریں اسٹریہ دنیا کے ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن آپ کے لیے یہ حیران کن بات ہوگی کہ وہاں پر ون پرسنٹ پولیوشن نہیں ہے ان کا جتنا سینیٹیشن کا اپنا ان کا پانی ہے اس کو بھی فیلٹر کر کے وہ اس کو دوبارہ ان کو کنالز اور اپنا ریورز میں ڈالا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو صاف ہوا اور صاف پانی کا توفہ دیکھ جانا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ بھی اس دنیا کا حصہ ہے تو ہم سب پڑے لکھے لوگ ہیں باشور ہیں اپنا اچھا بڑا سمیتے ہیں تو ہم بھی آج یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم اپنے گھروں میں یہ ایفٹ کریں گے کہ کم از کم کلاسٹر بیک گیا اس کا استعمال جو انا کم سے کم ہونا چاہیے اور میں میڈم کاؤسل شریف کو بھی اپریشن کروں گا کہ انہوں نے آج اس میرے دومیننٹ سوسیٹی میں رہتے ہوئے اس ایشو کی جو سنسیٹیوٹی ہے اس کو ریالائز کرتے ہوئے انہوں نے بھی پہلے بورے والا میں اب لاہور میں ایک کمپینڈ لانچ کی ہے بورے والا میں آج آپ سارے لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کی ایج ہے تو آپ نے دکھا ہو گیا کہ گزشتہ چاند ماہ پہلے بورے والا میں ایک پکٹ کے نام سے ایک کمپینڈ چلی تھی کلین بورے والا کے والا سے تو یہ وہی میڈم ہے آج کل میں کتنے اپنا چند دنوں سے ان کو سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں مختلف مارکیٹس میں ایک کمپینڈ لانچ کرتے ہوئے کہ یہ لاہور میں بھی جا کے یہ اپنی اس اپنا جو اپنا انہیں سوشل سیکٹر میں بینگی ہومنیس اپنا رول پلے کرنا چاہیے وہ بورے والا کے بعد لاہور میں بھی اپنا یہ رول بہت اچھے اندار دلاتا ہے تو میں لاسٹ میں ایک دفعہ اس ایونٹ کے جتنے بھی ارگنائزر ہیں میں ان کو دوبارہ اپریشئر کرتا ہوں کہ آج ضرورت ہے اس طرح کی ایونٹس کی یقین جانئے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ایک ایونٹس کریٹ کرتے ہیں جب ایونٹس آتی ہے تو یقیناً ایک جانکاری ہوتی ہے جب جانکاری آتی ہے تو بندے کو اپنے رائٹس اپنے رسپونسیبیلٹیز اپنے لائیبیلٹیز کا باتا چالتا ہے جب ان سب چیزوں سے بندہ اس کی جانکاری ہوتی ہے تو دن وہ اپنا ایکٹیو روڈ پلے کرنے کے لیے اپنے اینٹ پر اوڑی ایفرک کرتا ہے بہت بہت شکریہ